وہ جو کلاسر صاحب نے کولم لکھا تھا دوہزار بچوں کے حوالے سے اور نباز ببی صاحب کے حوالے سے اس پہ ایک اون نمبر آ گیا ہے جو ایک اون نمبر ہے بیت المالکہ باکستان بیت المالکہ اس میں تمام جو سننے والے ہیں اور آپ کے جو جاننے والے ہیں جن کے پاس جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے وہ اپنے اللہ کے دیا ہوئے میں سے ان لوگوں کے لیے ان دوہزار بچوں کے لیے ڈونیٹ کریں جتنا آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان میں بائی ایسٹروں لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اسی لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں ہم پاکستانی جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو زیادہ ہمارا انحصار اوورسیز پاکستانیوں پر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں زیادہ بڑھ چاڑ کر حصہ لیتے ہیں تو دوہزار لوگ بھی اگر ایک ایک بچے کا ڈونیٹ کریں تو ان دوہزار بچوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی ان کے والدین دعائیں دیں گے اور میں ان لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہ عام لوگ کیوں ڈونیٹ کریں تو سر آپ نے نہیں دینا آپ نہ دیں لیکن آپ کانٹروورشل نہ بنایا کریں اس طرح کی چیزوں کو جو دینا چاہتے ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے آپ نہیں دینا چاہتے ہیں آپ کٹھا کر رکھیں ساتھ لے جائیے گا قبر میں ساتھ لے جائیے گا لیکن آپ نہ دیں لیکن اس طرح کی ایشیز کو کانٹروورشل نہ بنایا کریں بلکل اسی طرح جس طرح ڈیم فانڈ کو کانٹروورشل لوگوں نے بنایا تھا آپ نہیں د دینا چاہتے ہیں اب مت دیں اللہ آپ کو اور دے اور جو اللہ آپ کو دے وہ سنبھال کے رکھیں اور ساتھ لے جائیں لیکن جو دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو مزید دے گا یہ ضرور ہے کہ حکومت کے یہ کام ہے کہ جو لوٹے رہے ہیں کرپٹ لوگ ہیں ان سے لوٹے ہوا پیسہ واپس لے گے اور اس طرح کے بچوں پر خرص کریں جن کو ضرورت ہے باقی تفصیل کلاسہ صاحب کے کولن میں موجود ہے